اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ گیس پیپر میں آپ لوگ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں یہ گیس پیپر بلکل یہ انڈ گیس پیپر ہے کیونکہ یہ لاسٹ گیس پیپر ہے کل آپ کا بائیو کا جو ہے نا پیپر ہے یہ ابھی ابھی مجھے رسیب ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ مجھے نو بج کر جو ہے نا مطلب دس بجے کے قریب یہ مجھے رسیب ہوا ہے تو میں اس کے شارٹ کوسٹن آپ کے ساتھ جو کہہ رہا ہوں یہ گیس پیپر بائیولوجی پارٹ ٹو ہے کیونکہ پارٹ وان میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ اس گیس پیپر کو لازمی کیجئے انشاءاللہ 95% پاسٹ بیلیٹی ہے اس میں اس ٹھیک ہے 95% تو اس میں آپ کے کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا تو ان چیز کو آپ بلکلی مطلب ٹینشن نہ لیں کہ ان میں سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس گیس پیپر کو آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ٹائم ویسٹ کے بینا چلتا ہوں لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اس میں جو ہے نا سب سے پہلے شارٹ کوسٹن کی بات کرتے ہیں چپٹر نمبر پندرہ میں سے یہ جیسے پہلا نمبر پہ ہے شارٹ کوسٹن ڈیفائن ہومیوسائٹس اسی طرح ڈیفرینشیئٹ بیٹوین اس کو مطلب اس طرح کے آپ پڑھتے جائیں میں آپ کو صرف یہ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس ان کو خود پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس گیس پیپر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چپٹر میں سے پانچ سے دس کوسٹن سات کوسٹن آسٹ کوسٹن جو ہے نا آپ کو میں بتاؤں گا اور آپ نے یہ لازمی کرنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سکرین پہ آ رہے ہیں ان کو آپ نے لازمی ہر حال میں کرنا ہے کیونکہ یہ لاسٹ گیس پیپر ہے آپ لوگوں کا اس کے بعد کوئی گیس پیپر یا پھر کبھی آپ بائیو کو نہیں کریں گے انشاءاللہ اور نائنٹی فائی پرسنٹ انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا کنفارم ہے اس گیس پیپر سے آپ ان کو ضرور دیکھئے گا یہ چپٹر وائز ہیں یہ دیکھیں آپ جیسے چپٹر نمبر سترہ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریباً کوئی چاند ایک شارٹ کوسٹن ہے یہ کوئی زیادہ نہیں ہے اگر آپ میں لوگ کر لے نا ان کوسٹن کو یہ کوسٹن کو زیادہ نہیں ہے بلکل ایک چپٹر میں سے اگر آپ کو دس بارہ اتنے مل جاتے ہیں شارٹ کوسٹن یہ کوئی زیادہ نہیں ہے پورے چپٹر میں سے یہ پتہ نہیں کتنی مہنہ سے یہ مجھے ملے ہے اور یہ کوئی عام گیس پیپر نہیں ہے آپ اس کو بالکل ہلکہ نہ لیں آپ اس گیس پیپر کو تو آپ ہر حال میں کریں پھر آپ کل جائیں پیپر دیں اور پھر انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ہے نا پیپر کس طرح ہوا ہے آپ صبح جائیں گے یہ فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم دونوں کے جو ہیں یہ کر لیں یہ جو ہے نا پورے پاکستان کے لیے ہے چاہے آپ سند سے بلانگز کرتے ہیں یا آپ کسی ازاد کشمیر سے کرتے ہیں لاہور سے کرتے ہیں فیڈل بورٹ سے کرتے ہیں ہر جگہ سے ہے یہ مطلب گیس پیپر آپ اس کو ہر حال میں کیجئے کیونکہ اس کے سواہ اگزامینر اور کوئی گیس پیپر اس سے بغیر بنا ہی نہیں سکتا 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 ہے اگر آپ کو یہ ایکسٹینسیو کوسٹنز ہیں آپ لوگوں کے ان کو آپ دیکھ لیں یہ چپٹر نمبر پندرہ سے ہے اور ایک لیور ہے یہ بھی چپٹر نمبر پندرہ سے ہے اسی طرح سٹریکچر اور فنکچننگ آف نیفرون یہ بھی چپٹر نمبر پندرہ سے بلکل ایمپورٹن چھوٹ کسٹن ہے اسی طرح کیڑنی پرابلم اینڈ دیار کیور یہ بھی چپٹر نمبر پندرہ سے ہے مطلب یہ چپٹر وائز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپٹر نمبر سولہ سے جیسے اپینڈی گولر ہو گیا اس کے بعد جوانٹس ہو گیا چپٹر نمبر سولہ میں ریپی آر آف بروکن بون یہ چپٹر نمبر سولہ میں الٹرا سٹریکچر آف ماسکولر یہ چپٹر نمبر سولہ میں سے ہے نارو ایمپالس یہ آپ کو بھی پتا ہوگا یہ آپ کے ٹیچروں نے بھی آپ کو یہ امپورٹنٹ شارڈ کوسٹن کرائے ہوں گے یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ چپٹر وائز ہیں تقریبا کوئی ایک چپٹر میں دو سے تین جو ہے نا لانگ کوسٹن آ رہے ہیں آپ لوگوں کے اور آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ کو ایک فرس ٹیم میں بھی آئے گا سیکنڈ ٹیم میں بھی آئے گا اور جو ہے نا پورے پاکستان کے پنجاب بورڈز میں ہر بورڈ میں مطلب انہی سوالوں میں سے آئیں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی زیادہ نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے اپنی تیاری اچھی طرح سے کی ہوئی ہے تو یہ جیسے یہ چپٹر نمبر بیس میں آپ دیکھیں ٹرانسکرپشن ہو گیا بلکل امپورٹنٹ ہے ٹرانسلیشن ہو گیا اسی طرح موٹیشن ہو گیا لاف سگریگیشن ہو گیا اس طرح ٹیسٹ کروس لاف انٹیپنڈ اس طرح اے بی او بلڈ گروپ سسٹم چپٹر نمبر بائیس میں آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم چپٹر نمبر بائیس میں ہے کلر بلائنڈنس اسی طرح ہیموفیلیا ڈیابیٹیز اینڈ ایٹس جینیٹکس بیسس اسی طرح ایویڈنس آف ایولیشن مطلب یہ جو بھی ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹاپک کو جو ہیں آپ سیریزلی لیں اور جو ہیں اس گیس پیپر کو آپ بلکل مزاق نہ سمجھیں یہ گیس پیپر نہیں یہ آپ لوگوں کی لائف کا سوال ہے آپ اس گیس پیپر کو تو ہر حال میں دیکھئے گا کیونکہ جب آپ کل پیپر دے آئیں تو پھر اس آ کر اس کو دیکھیں پھر بتائیں مجھے کہ کس طرح آپ لوگوں کا پیپر ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو کل کومنٹس کا ویٹ کروں گا پیپر کے بعد کیونکہ میں نے یہ بہت ہی مشکل سے یہ لیا ہے تو آپ اس گیس پیپر کے بغیر پیپر دینے نہ جائے گے اس کو کر کے ضرور جائے گا ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بیسٹ آف لکھ پاریور پیپر گائز